ایک بات تو یہ بالکل نچی سے نبی پرسنٹ پاکستانی ہندووں سے اور ہندوستان سے نفرت کو بھی نفرت ہو جائے اتنی نفرت کرتے ہیں اور جب ان نفرت کرنے والے پرانیوں کو یہ پتا چلے یو اے ای دبائی میں ایک مندر جو کہ بنا اور اس کی گرینڈ اوپننگ کی گئی اس گرینڈ اوپننگ کا کرنا تو ٹھیک ہے لیکن اس میں کیا ایک انوکھی بات ہوئی جو شیخ ہے وہاں ایک نہیں دو نہیں بہت بڑی تعداد میں شیخ انہوں نے انوالمنٹ کی ادھر پارٹسپیٹ کیا اور ان کے جو پوجہ پات ہوئی اس کے بیچ بھی انہوں نے مکمل پارٹسپیٹ کیا شیخ اگر بھگوان کی پوجہ کرے اور پاکستانی نہ جلے تو بھئی کیسے ہو سکتا بھئی یہ تو ہو نہیں سکتا میں تو مانی نہیں سکتا تو یہ پاکستانی پترکار پاکستانی لوگوں پہ جلے پہ نمک چھڑکنے کے لیے نکلی ہے بجار میں اور یہ نمک چھڑکے گی تو آنند آپ کو بھی آئے گا اور مجھے بھی آئے گا تو چلتے پاکستان سوال آپ سے یہ ہے کہ یو اے ای میں ایک ٹیمپل بنایا گیا جس کی گرینڈ آپننگ کی گئے اور اس میں شیخ لوگوں نے جو مسلمان ہیں انہوں نے بلکل پارٹسپیٹ کیا جہاں تک جترا ٹائم بنتا تھا اور ان کی پوجہ کرے میں بھی بیٹھے آپ کو ایک ویڈیو دیکھاؤں گا اس کے بعد آپ نے اپنی رائے دی دیا چھیک ہے جی ٹھیک ہے دکھاؤ ویڈیو یہ سارا دبائی میں ہے بھائے کو تو ویڈیو دیکھتے کرنٹ لگ گیا انٹی انڈیا نہیں بھائے پرو انڈیا انٹی انڈیا تو تم ہو پیدائشی سارے شیخ میں اس میں مجود ہیں اور سارے انڈیانز میں مجود ہیں ہندو لوگ بھی مجود ہیں بیسکلی وہاں پر دبائی میں ایک آپننگ کی گئی ہے ٹیمپل بنایا گیا اور اس کی گرینڈ آپننگ کی گیا اور ٹیمپل بہت خوبصورت کر کے بنایا گیا ٹھیک ہے اس کے آپننگ میں جو شیخ تھے وہ خود بقاعدہ موجود ہے اور جب ان کے پوچھو اور ہی آرتی اور ہی جو بھی چیزی ہوگی ہے اس میں بھی انہوں نے پاٹیسپیٹ کیا ہے دبائی کے شیخ نے آپ کو لڑتے ہیں یہ چیز ہم مسلمانوں کو کرنی چاہیے تھی نہیں نہیں میں ٹوٹلی اس کو کنڈم کرتا ہوں میں اس کے ٹوٹلی اگنسٹ ہوں تھا یہ سچا مسلمان ہے اس نے اسلام کو پڑھا ہوا ہے اس لئے اس کو پتا ہے کہ اسلام کے اندر کیا لکھا ہوا اور اسلام کیا بولتا ہے شگر کوٹیٹ جو اسلام دکھایا جاتا ہے ملے مولویوں کی طرح اسلام وہ نہیں ہے اسلام یہ ہے جو یہ بتا رہا ہے پوری دنیا سے نفرت کرو اور صرف مسلمان سے پیار کرو یہ اسلام ہے اور نہیں تو کیا اچھا یہ تو اس میں بہت زیادہ ہیں انہوں نے میرکل پارٹسپیشن کی ہے ان کی عبادت وہ جو ان کی وہ کرتے ہیں وہاں پہ یہ سمجھ آ رہی ہے مجھے سنیریو کی کوئی ٹیمپل وہاں پہ آپ نے لگتا ہے کہ یہ کرنا ٹھیک تھا کیا مسلمانوں کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس طرح سے پورے ان کے پورجا میں بیٹھے یا کچھ پیس نہیں دیکھیں ایزا مسلم جو جس طرح ہمارا ریلیجن ہمیں گائیٹ کرتا ہے ہمیں اس طرح کی جو ایکٹیوٹیز ہیں آپ ان کو ویسے چلو اقلیت کے طور پہ آپ ان کو ساتھ ان کی سپورٹ یا ان کو کوئی این او سی وہاں پہ اجازت تو دے سکتے ہیں لیکن آپ کو ان کی عبادت کے اندر اس طرح سے پارٹسپیڈ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو ہمارا دین ہے اس کے اندر بہت زیادہ کچھ اپنا فرائز ہیں کچھ چیزیں ہمارا عقیدہ ہے اس کے اندر ہم اس طرح کسی اور جو غیر مذہب ہے اس کی عبادت میں ہمیں پارٹسپیڈ نہیں کرنا چاہیے کسی طرح سے اور حالانکہ وہاں پہ اور بھی میں نے دیکھی کچھ ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ اس طرح کی جس کے اندر وہ ان کو بہت زیادہ پرموٹ کر رہے ہیں ایزا مسلم ہمیں ان چیزوں سے آوائیڈ کرنا چاہیے اس سے یہ ہے کہ اپنا پوری دنیا میں ہمارا ایک جو ایمیج ہے وہ اس کا جو ہے وہ ایک نیگٹیو ایمپیکٹ جو ہے وہ لوگوں پر جا رہا ہے اس کنورٹیٹ پاکستانی مسلمان کی بات تو سنیے کہ کس کو صلاح دے رہا ہے جو اوریجنل مسلمان ہے ان کو یہ کنورٹیٹ مسلمان بول رہے ہیں کہ ایزا مسلم آپ کو یہ کرنا چاہیے ہیپوکرسی کی بھی سیما ہوتی ہے بھائی وہ تم سے زیادہ مسلمان ہے وہ پیور مسلمان ہے اگر تم اپنے کاغر ڈونڈنے لگو گے تو تمہاری چوتھی پانچ بھی چھٹی پیڑی کے اندر باپ دادا ہندو ہی نکلیں گے تو بھائی ان کو صلاح مت دو تم سے زیادہ اسلام کو جانتے ہیں اور تم سے زیادہ اسلام کے کلو جو ہو تو ایزا مسلم والا یہ فارمولا تو بھائی تم تو رہنے ہی دو تم لائے کی نہیں ہو ایزا مسلم بولنے کے نقلی مسلمان ہو کے تم اصل مسلمانوں کو سکا رہے ہو کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے تمہاری بدھی پر پتر بننے ہوئے ہیں ان کے نہیں بننے ہوئے ہیں ہم اس کے خلاف ہیں ہم احتجاج بھی کریں گے انشاءاللہ لیکن یہ ٹوٹلی گلت ہے سارا سجاج کرنے سے کیا ہوگا یو اے ای جو ہے وہ اینڈیا کے ساتھ ترے زیادہ تعلقات بنا رہا ہے ہم نے آج تک کیا کیا ہے نہیں ہم نے دیکھے آج کل آپ کو پتا سارا پیسے کو سلام ہے ٹھیک ہے انڈیا اپنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور دبائی اسے ویلکم کر رہا ہے ہم اپنے حکومنانوں سے یہ کہیں گے کہ آپ ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں ٹھیک ہے ہم آپ خود وہاں پہ انویسٹ کریں خود ان کے ساتھ اچھا کوپریٹ کریں تاکہ انڈیا کو سپیس کام ملے اب تو بھوکے ننگو تمہارے پاس میں ہے کیا انویسٹ کرنے کے لیے تم تو خود پوری دنیا سے امداد مانگتے پھر رہے ہو یہ لوجک تو سمجھ کے بارے ہے تم اور انویسٹ اور میں نے بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں آپ سمجھیں گے شاید کہ مانگنے آیا میں مانگ نہیں آلکھ مشبوری ہے مشبوری بوری بوری ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے حکمران کسی بھی ملک میں انویسٹ کر سکتے ہیں جو کہ انویسٹمنٹ کے ہمیں ضرورت ہے ہم انویسٹمنٹ کہاں سے کریں گے ایون ہم لوگ تو قرزوں پہ چل رہے ہیں دیکھیں ڈی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ صرف پیسے کے ساتھ اگلے بندے کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں پیسے کے ساتھ خریص ہے اس ٹائم پیسے کو سلام ہے ہے تو پیسے کو سلام لیکن کچھ موٹیویشن بھی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کو انکریج کرنا ہے کہ آپ ٹوٹلی مسلم ہو کے تو انڈیا سارے والے سارے رسم و رواج یہ پنا رہے ہیں تو یہ کہاں کا اسلام رہ گیا اب دوائی میں نہیں ہے بلکہ سوتی اڑے میں جو ہیں وہ بھی یوں اے میں جتنے ہیں وہ بھی سارے ایون اگر بنگلہ دیش کی بات کر ترکی کی بات کر افغانستان کی وقت سب مسلموں مالک انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں دیکھیں دیں یہ ٹوٹلی ٹوٹلی قیامت کی نشانی ہے ٹھیک ہے یہی تو قیامت ہے یہی تو قیامت کی نشانی ہے بھئیہ اب آپ ان کی جہالت کا اندازہ بلکل آسانی سے لگا سکتے ہیں یہ قیامت کی نشانی ہے اگر ایک اسلامی کنٹری میں ہندو مندر بن رہا ہے تو یہ قیامت کی نشانی ہے یہ لیول ہے ان کی جہالت کا اب آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں جب یہ یو اے کے اندر ایک ہندو مندر بن رہا اس کو پرداس نہیں کر پا رہے تو انہوں نے پاکستان میں جو ہندو مندر تھے بٹوارے سے پہلے ان کا کیا حال کیا ہوگا کیا دردشہ کی ہوگی ان کی ایک وقت ہے وہ کہتے ایسا آئے گا کہ جہاں پہ یورپ اپنا پورا غالب آئے گا دکھنے میں وہ مسلمان ہوں گے لیکن انٹرنلی وہ یورکین ہوں گے آپ کو نہیں لکھتے اس پر کوئی سٹریٹیجی ہے جو کہ انڈیانز نے اتنی زیادہ پلاننگ کی ہے اور انڈیانز کا اتنا بڑا ایک نام جو انٹرنیشنل مارکن میں اس کی وجہ سے پروچ کیا جا رہا ہر ملک کی طرح اس پر لازمی کوئی بھی اگر وہ کام کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک سٹریٹیجی ہوتی ہے وہ ہماری اپروچ سے اوپر سٹریٹیجی ہے کیونکہ وہ جتنے بھی بیٹھے تینک ٹینک وہ سارا کام ایک پلاننگ کے طور پر کرتی ہیں تو ان کی ایک پلاننگ ہے ہمیں مسلمانوں کو چاہیے جیسے یہ اوائی سی ہوئی تھی اسلام آباد میں اسی جو عمران خان نے کی تھی اسی طرح ہمیں اوائی سی میں آواز اٹھانی چاہیے انسائر دیکھیں پچھتر سال گزر گئے ان پچھتر سالوں میں ہم نے کیا گیا آپ تو اپنے ملک کو نہیں سوار سکے ہم نے لوگوں کو کیا انکریج کر رہے گیا دیکھیں جی بات ایکچلی یہ ہے کہ ہمیں پچھتر سال سے کوئی حکمران بھی نہیں ملا اب ہمیں ایک حکمران ملا تھا وہ بھی انہوں نے نکال دیا لیکن الحمدللہ امید ہے کہ وہ واپس آجیں گے ٹھیک ہے اوائی سی میں دوبارہ آباز اٹھائیں گے اس طرح کر کے تو ہم اپنی آباس دنیا تک دنچائیں گے اگر میں بات کو انڈیا کی تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کے باس کیا سٹریٹیجیز ہیں کیا فلائنگز ہیں کیا فلائنگز ہیں جس کی آج وہ انٹرنیشنل مارکن میں اپنا ایک گالیب کر بیٹھے اب یہ بجا ہے گا نا بیڑو دیکھیں جی انڈیا آلائز ہے اسرائیل کا اسرائیل ٹوٹل ہمارے خلاف ہے میری بات سنے آپ نے کہا اسرائیل کا اسرائیل کی اگر ہم بات کریں تو آج تک ہم نے ان کو نہیں مانا وہ تو ہمیں کچھ نہیں کہہ رہے اسرائیل ہمیں سب کچھ کہہ رہے اسرائیل کو جہاں ہمارے شیعباد شریف کی بات نکلی تھی کہ انہوں نے ایک لیٹر لکھا اسرائیل کو تب کی تر ہی حائپ کریئیٹ ہوئی تھی آپ کو یہ لگتا کہ کوئی بھی مولا کو چاہے وہ اسرائیل ہو چاہے وہ نون مسلم ہو کوئی مسلم ہو ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہمیں اچھا تعلقات کرنے کے چاہیے چاہیے ڈیویلپ کرنے کے چاہیے تاک کہ آنے والے ٹائپے ہم لوگ جو ہیں اچھی اپروچ کر سکے کسی بھی چیز پر دیکھیں دی جو شباد شیف ابھی جو پی ایم کیا کر رہے تھے امنان خان کیا کر رہے تھے امنان خان رشیا ترکی سعودی ریبیا ملیشیا ہم اپنا ایک یونٹ بنا رہے تھے بسیکلی ان کو شباد شیف جو آئے ہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کو امریکہ لے کے آیا ہے امریکہ اس کے ٹوٹلی اگینسٹ ہے امریکہ لائز ہے اسرائیل کا اسرائیل اپنی ساری سٹیٹ یہ انڈیا کے تھروں اپنا آ رہے ہیں افغانستان میں آپ کو ابھی بھی یہی لگ رہے ہیں کہ ہماری جو ناکامی ہیں یا ہماری کرائیسز اس کے پیچھے انڈینز ہی ہیں انڈینز ہیں اور دوسری ٹوٹلی ہماری جتنی بھی یہ بنتے ہیں حکومنان آتی ہیں وہ ساری امریکن امپورٹ کرتے ہیں آپ کو لگتے ہیں کہ ابھی بھی انڈینز کا ہی ہاتھ ہے جو ہمارے ایدھر فلرڈ آیا یا ہمارے ایدھر پرائیسز چل رہے ہیں یا کیا ہماری خود کی کوئی گلتی نہیں ہماری بھی گلتی ہے کہتے ہیں جس طرح کی امام ویسا حکمران ہم ہی اگر اچھا حکمران نہیں ایکسپٹ کریں گے ہم اسے سیلیکٹ نہیں کریں گے تو ہمارے یہی حالات ہوتے رہیں گے اب انڈیا نے بھی پانی چھوڑا اپنی طرف سے دوسرے ہمارے امال ہے اس طرح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہم بھی عذاب نازل کیا لیکن بس کیا کہہ سکتے ہیں ہم سوزرتے پھر بھی نہیں تو آپ میرے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے دکھانے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے اور کمنٹ سیکشن آپ کو انتظار کر رہا ہے اور ویڈیو کو بھی شیئر کر دیا کرو ہائے لوگ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا واجہ آپ کے لیے پاک میں نے سری ریٹھٹڈ ویڈیو لاتا رہے تھا جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام موسیقی